بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کسری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ توبہ استقفار کرنے کی فضیلتیں اور اس کے دس سے پندرہ بڑے فائدے آپ کے ساتھ ذکر کروں گی اور اس سے آپ کو جو موجزات اور فائدے حاصل ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت احتیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد اور ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا آئندہ نہیں کروں گا اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقعہ ہوئی اسے پوری کرنے کی کوشش کروں گا تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں میری بہنوں توبہ کرنے کی قرآن مجید میں بری فضیلت ہے آحادیث میں بری فضیلت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت کا ارشاد ہے جو سورت تحریم کی آیت مبارکہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے یعنی جو آئندہ کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہو میری بہنوں توبہ صدقہ ہے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے عمال میں ظاہر ہوتا ہے اس کی زندگی عطائتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے استناب کرے میری بہنوں امیر المومنین سعیدنا حضرت عمر فاروق اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ وہ نصو ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسے کہ نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا میری بہنوں اور بھائیوں توبہ کرنے والا رب کو بڑا ہی پسند ہے ہمارے پیارے نبی محبوب رحمان کا فرمانی علی شان ہے کہ بے شک توبہ کرنے والے ازمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے میری بہنوں ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراں توبہ کرنا واجب ہے یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر نظامت احتیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا احد کرنا اور گزرے ہوئے گناہوں پر نظامت اور شرمندگی اور افسوس کرنا میری بہنوں توبہ کرنے کے بڑے طریقہ کر ہیں آپ نے جس طرح سے توبہ اس تک فار کرنی ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی ہیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیلیکن کو دبا کر آئی نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ میری اسلامی بہنوں اور بائیوں توبہ میں تاہیر کرنے کی ساتھ وجہ ہیں نمبر ایک گناہوں کی انجام سے غافل رہنا نمبر دو دل پر گناہوں کی لزت کا غلبہ ہونا نمبر تین طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہونا نمبر چار رحمتِ الہی کے بارے میں دکے کا شکار ہونا نمبر پانچ توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف ہونا نمبر چھے کسرتِ گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہونا نمبر سات توبہ کرنے میں شرم اور ججک محسوس کرنا میری بہنوں اور بائیوں توبہ کرنے کا ذہن بنانے کے چھے طریقہ کار ہیں نمبر ایک توبہ نہ کرنے کے نقصانات پر گوڑ کرنا جب بندہ تال مطول سے کام لیتا ہو اور توبہ کی طرف نہ برتا ہو تو اس کا پہلا یہ نقصان ہے کہ اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی تیہ در تہ جمی ہوئی ہے حتیٰ کہ زنگ سارے دل کو گیڑ لیتا ہے اور گناہ عادت اور طبیعت بن کر رہ جات دوسرا یہ کہ اسے بیماری یا موت آ گیرے اسے گناہ کے ازالے کی محلت نہ ملتی ہو اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ دوزخیوں کی زیادہ چیہ و پکار توبہ میں تال مطول کے سبب سے ہوگی نمبر دو اچانک آنے والی موت کو یاد رکھیں کئی ہستے بول دیتے ہیں کہ انسان اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہن جاتا ہے انہیں توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا جب بندہ اچانک آنے والی موت کو یاد رکھے گا تو اسے توبہ کا ذہن بھی نصیم ہوگا اس لیے حکمت اور دنائی کے پیتر حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا توبہ میں تاہیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے تیسرا یہ کہ ات کو عذاب جہنم سے ڈرائیے خدا نہ ہاستہ بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا اور رب تعالیٰ نراز ہو گیا تو جہنم کا سخت عذاب میرا مقدر ہوگا جہنم کا عذاب سہنے کی قسم طاقت ہے جہنم کا سب سے حلقہ عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گے اور یہ سب سے حلقہ عذاب ہوگا شاید جہنم میں سب سے زیادہ اور شدید عذاب ہمیں ہو امید ہے کہ بندہ جب ہوت کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے تو اس کا گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن بنے گا میری بہنوں توبہ کرنے والے کو رحمتِ الٰہی سے جو دنیا میں اور آہڑی فائدے ملنے کی امید ہے انہیں پیشے نظر رکھیں جیسے کہ گناہ سے توبہ کرنے والے کا ایسا ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو توبہ کرے رحمتِ الٰہی کا متوجہ ہو اللہ کی رضا اور حشندی حاصل کرے شیطان کو نراز کرے رحمتِ الٰہی سے ایمان پر خاتمہ ہو اور کل برعوزِ قیامت سرکارِ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب ہو حوزِ کوسر سے جام پینا نصیب ہو برعوزِ قیامت حساب اور کتاب میں آسانی ہو رحمتِ الٰہی سے جنت میں داخلہ نصیب ہو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں توبہ کرنے کی بڑے فائدے ہیں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آہرت میں بھی فائدہ ہوگا میری بہنوں عموماً شیطان بندے کا یہ ذہن بناتا ہے کہ تُو نے توبہ کر لی تو تُو فلا فلا دنیاوی چیزوں سے محروم ہو جائے گا فلا معاملے میں تجھے دنیاوی ترقی نہیں مل سکے گی اس شیطانی وسوسوں کے یوں کاٹ کیجئے کہ اگر اچانک موت آ جائے تو بھی ساری دنیاوی نعمتیں چھین جائیں گی اور توبہ نہ کرنے کے سبب رب تعالیٰ کی نرازگی کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصتی ہوگی کیوں نہ میں گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں تاکہ ہمیشہ کی آہرت کی نعمتیں نصیب ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آہرت کو نقصان پرچھاتا ہے اور جو اپنی آہرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پرچھاتا ہے اے مسلمانوں اے میرے بہنوں اور بائیوں فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز کو احتیار کرو یعنی آہرت کو احتیار کرو آہرت کی تیاری کرو میری بہنوں آج آپ کے ساتھ توبہ استقفار کی کتنی فضیلتیں براکات ذکر کی میری بہنوں سچے دل سے توبہ کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں چلتے پھرتے باوضو حالت یا وضو کے بغیر توبہ استقفار کریں توبہ استقفار کی اب کئی تسبیحات ہیں آپ چاہیں تو چلتے پھرتے باوضو حالت یا پھر بغیر وضو کے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں لیکن اگر رات کی وقت آپ کی عمل یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے لئے آپ نے دو رکت نماز صلات التوبہ کے ادا کرنے ہیں نوافل آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے پہلی رکت میں صورت فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ صورت احلاث کو پڑھنا ہے اور دوسری رکت میں بھی آپ نے صورت فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ صورت احلاث کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے گناہوں پر ندام ہو کر توبہ استقفار کرنی ہے اور توبہ استقفار کی تسبیحات پڑھنی ہے چاہے تو آپ استقفر اللہ پڑھ لیں یا پھر استقفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں اس کے علاوہ بھی استقفار کی اور بھی بہت سی تسبیحات ہیں آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ کر سچے دل سے اللہ سے دعا کریں سچے دل سے گناہوں پر ندام ہو کر توبہ کریں انشاءاللہ اللہ کے ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گی اور اپنے بارگاہ الہی میں ہمیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گی تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ خاص عمل خاص وظیفہ آپ نے روزانہ کے معمول پر کرنا ہے دین میں کم از کم ایک سو مرتبہ استقفار کی تسبیح سچے دل سے ضرور کریں اور آپ کے پاس اگر وقت ہو تو دو رکعت نماز صلات التوبہ کے بھی پر کر اللہ کی رضا حاصل کریں گناہوں پر ندام ہو تو میری بہنوں یہ مختصر عمل یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ذکر کریں تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شو اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ